اگر ہم نہ بنواتے تو بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا تھا اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے مسجد جو ہے وہ زیر تعمیر ہے الحمدللہ اور دادو جانبی وہ دیکھیں وہاں پہ دادو جانبی دیکھ رہی ہے مسجد کو مسجد ہماری زیر تعمیر ہے اور جب ہم نے ان کو سٹارٹ کروایا تھا تو ہمارے پاس کمپلیٹ بجر نہیں تھا تو ہم نے یہ سوچ کے سٹارٹ کروا دی تھا کہ اللہ پاک ہماری ہیلپ کریں گے انشاءاللہ پاک گھر ہے تو کبھی روکے گا نہیں مسجد کا گام ایسے ہوتا ہے کہ کنٹریبیشن کرنی پڑتی ہے سارا لوگ اس میں مل کے کنٹریبیشن کرتے ہیں تو تب جا کے مسجد بنتی ہے اللہ پاک گھر بنتا ہے اور ہوتا بھی ایسے کہ مسجد کو ہمیشہ کنٹریبیشن صحیح بنانے چاہیے تو ہمارا بھی ایسے سین ہے ہم نے سٹارٹ تو کروا دی تھی الحمدللہ اور بن بھی رہی ہے تقریباً ہاف ہو گئی ہے تو اس میں کافی سہر لوگوں نے کنٹریبیشن کی بھی ہے اور کافی سہر لوگ اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو میرا ورس اپ نمبر سکرین پہ چل رہا ہے تو آپ لوگ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس نیک کام میں اس مسجد میں اپنا حصہ ملا سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مسجد میں صرف ایک اینٹ بھی لگا دیں تو اللہ پاک اس اینٹ کے بدلے جنت میں آپ کا گھر بنا دیں گے انشاءاللہ تو اتنا بڑا سواب ہوتا ہے ہیلو جی اسلام علیکم اچھا میں آپ لوگوں کو بات بتا ہوں آج صبح صبح ہمارا ٹمپریچر جو ہے وہ دو تھا اور اتنی بھائی سا براہ بارے ہوئی ہے نا یہ دیکھیں کیونکہ ابھی تھوڑا بوجھ ہے وہ سورج نکلا ہوا یہ پگل گئی ہے ٹھیک ہے لیکن صبح اتنی یہاں پہ براہ تھی نا یہ دیکھیں ابھی بھی پڑی ہوئی ہے بھائی ہم بھی مری میں رہتے ہیں کوئی مزاگ چھوڑی نہ ہے صحیح یہ دیکھیں بھائی کمال کی براہ ہے یار یہ دیکھیں ہوئے 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 یہ پہلے اتنا صبح صبح یہاں پیتنی زیادہ تھی نا کیونکہ جب سورج نہیں نکلا تھا تو بہت زیادہ براہ جمع ہوئی تھی اب جیسے سورج نکل رہا ہے تو یہ بھی پکلتے جا رہی ہے آج مطلب جیسے ہوتا نا کہ کورا تھا ہمارے گاؤں میں کورا پڑا ہوا تھا بہت زیادہ یہ دیکھیں بھائی صاحب یہ ہوگے براہ براہ چیک کرو بھائی براہ چیک کرو یہ بھی ٹھنڈی آنکھ ہے نا اچھا بھی ناشتہ آ چکا ہے روٹی شلجم اور ساتھ میں لسی آئے ہائے تو ناشتہ کرلوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوڑ مونک ہو گیا ابھی جس ناشتہ کر کے میں باہر آیا ہوں اور ابھی جی کزن اور میں جا رہے ہیں ایک چلی آپ لوگوں کو پتا ہے ہمارے مذہب بن رہے ہیں آج سیچڑے ہے اور مصری بھائی انہیں ادھر ہی آنا تھا صحیح ہے لیکن وہ ادھر نہیں آئے مطلب صبح تو آئے تھے لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے ہمارے جو روٹ کے ساتھ جو بولیا تھا جو وہاں پہ کسی ہے وہ جا وہ نہیں ٹھیک مطلب وہاں سے گاڑی بھی اب مشکل سے آ جا سکتے ہیں اب لوگوں نے پہلے بھی دیکھا تھا وہاں سے موگج ہے وہ ٹوڑ گیا ہوا تھا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ گاڑی بڑی مشکل سے آتے ہیں تو ہم نے کہا چلو پہلے ہم وہی بنوا لیتے ہیں ہاں چھوان چھوان آگیا بھائی کے پیچھے ہیں تو ہم نے سو جا پہلے ہم وہی بنوا لیتے ہیں تو وہاں پہ مطلب تھوڑ سے ایسے تین فیٹ کی پولی بننی تھی تھوڑی بہت تو وہ بنانے تھی مصری بھائی اور مزور بھائی وہی پہ لگے ہوئے ہیں سیمیٹ وغیرہ اب ڈیفنیٹلی وہاں پہ کوئی نلکہ تو ہے نہیں تو اس لیے یہی سے سیمیٹ وغیرہ لے کے جا رہے ہیں اور پانی بھی وہی سے کہیں سے بھر لیں گے انشاءاللہ ہاں جی چلیں بھائی صاحب یہ پڑی ہوئی ہے مطلب یہ مسالہ بنا ہوا ہے سیمیٹ ریت مکس کی ہوئی ہے تو یہ ابھی لے کے جانا ہے وہ سارا کو لے نہیں یہ پڑی ہے یہ بھی پڑی ہے کولا بھی پڑی ہے وہ بھی لیں گا ہے یہ بھی تو یہ سارا کیسے اٹھائیں گے ایک دو تین کیسے اٹھائیں گے آ جائے گا پہلے اس کو رکھتے ہیں جس کے پڑی ہے اب بھو جان مش مصدور بھائی کہوں میں وہاں پہ جو اس کے خدایے بھو اس کر رہے ہیں سیٹھڑ رہے ہیں آئے 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 باس باس اچھائیں اگر دے اگر دے یہ کو چوہاوستا جی بیوستا جی کیا چیلنٹ ٹھیک ہے بی اچھا ہم نے فیل آر بہن ہونی اچھا یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ مطلب وہ جگہ ساری ٹھیک ہے لیکن یہاں سے نا یہ ٹائر یہ بڑا تنگ کرتے ہیں ہمیں یہاں سے مطلب رسکی بھی ہوتا ہے گزارنا گاڑی کبھی بھی نیچے اترے سکتی ہے تو اس لئے کہ ہم یہاں پہ تین فیٹ تقریبن بنے گا یہاں پہ ہم اس کی پلی بنوا دیں گے انشاءاللہ پکی ایٹو والی اور ایٹو ہم نے کل یہاں پہ رکھ دی تھی کیونکہ وہ ڈمپر آیا ہوئے وہاں پہ وہ دیکھیں ڈمپر وہاں پہ آیا ہوئے لیکن وہاں سے ہم نے اٹھا کہ یہاں پہ کچھ رکھ دی تھی تر کرنے کے لئے کیونکہ کل یہ بوڑ جھو چل رہا تھا بی اچھا ہم نے نا نا ٹھیک ہے چلو بھئی ابھی جو ہے وہ مثالہ سی میٹ کا ایک اور اٹھانا ہے وہ بھی اٹھا گیا جاتے ہیں پھر ایک دفعہ یہاں پہ سکون سے کھا بھئی کسی چاہو نہیں ہے بھئی کسی چاہو نہیں ہے بس بس سی میٹ جاؤ گیا امی جان یہاں پہ میرے لے چاہے لے کر آگئی ہیں آئے ہائے ہائے تو چاہے پہ چاہے ہیں بھئی وہ آپ کہاں جا رہے ہیں جلدی آگا اچھا وہ نا یہ سی میٹ اٹھانے کے لیے آئے تھے تو یہاں پہ یہ دیکھیں گٹو بھی رکھ دیا ہم نے یہ بھی تھوڑا بہت ڈال کے جائیں گے اس میں اور امی جان نے یہاں پہ مجھے چاہے لے کر دیا آئے ہائے آئے ہائے تو میں یہاں پہ آئے نا مطلب جیسی بائک پہ آ رہا تھا تو امی جان گیٹ پہ کھڑی تھی میرا ویٹ ہی کر رہی تھی امی جان نے کہا جیسی آئیں گے تو چاہے دوں گا ان کو آئے ہائے ہم ہی ہو تو بھئی ایسی ہی ہو باقی کزنہ بھی گھر چلے گیا پہنے وہ کیا اے وہ لیتے ہو ہیلو وہ کسی لیتے ہو کہیں چاہیے کہیں وہ لے کے آتے ہیں پھر اس کو ڈالتے ہیں سمنٹ وغیرہ پھر جاتے ہیں پتہ ہی وہاں پہ ہمیسری بھائی کتنے ٹائم لگاتے ہیں ویسے تو آج سیچڈی ہے مطلب ادھر بھی کام کرنا ہے مسجد پہ بھی لیکن وہاں پہ پتہ ہی کتنا لگاتے ہیں ہوپ سوک گئی ایک ڈیڑھ گھنٹہ ہی لگ جائے گا زیادہ نہ لگے بھائی کیونکہ وہ کام بھی ضروری تھا مطلب اب اس کے لیے بھی بہت سا مٹیریل آنا ہے تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ بھائی گھر ہی آ جائے وہاں پہ نہ رہے تو ایسا ہوتا ہے کہ پہلے مٹیریل آتا ہے ہم وہاں پہ اتارتے ہیں اس کے بعد اب جیسے انٹیں وہی پہ پڑھی ہوئی ہیں انٹیں وہی پہ پڑھی ہوئی ہیں اور اوپر سے پھر وہاں سے یہاں تک لانے کے قرائے الگ وہاں سے یہاں تک دو ہزار قرائے ہوتا ہے تو مطلب ایسی بھائی جا رہے جا رہے ہیں دبل قرائے پڑھ رہے ہیں ہم پہ صرف پولی کی وجہ سے آجو آجو وہ گھر ہے نہیں ساتھ وہ گھر ہے رہاں وہی سے بھر لیں گے وہ مزور بھائی ہیں وہ بھر رہیں گی یا شاید ہم جو بھی ہے میں چاہ پیلوں پھر ڈالتے ہیں یہ موسیقی 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 اچھا بھائی ابھی سارا مٹریل آ گیا لیکن یہ ہے کہ پانی کی ضرورت ہے پانی ہمارے یہاں پہ ہم سائے بیٹھے ہیں یہ دیکھیں ہمارے مطلب بیلکل پولی کے ساتھ ہی ہم سائے بیٹھے ہیں یہاں پہ نلکا بھی لگا ہوئے بیلکل روڈ کے اوپر تو وہاں سے چل کے پانی بھر کے آتے ہیں بھائی کوئی ایک بھی نہیں لگنی میرے خلال میں دو ستین بھائی لگیں گی جامی سالہ پرے گا انشاءاللہ آئے 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 زور سے زور سے بھجا آپ کو بتائیں میراسی ہونا چاہیے تھا آئے 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 یہاں پہ جی یہاں پہ ایک فوجی بورڈ بھی لگا ہوئے اسی کے ساتھ ہی بلکل نلکا ہے چلو جی پانی بھرو اللہ اکبر آئی تم یاد بے حساب ہے کیپٹن محمد مظفر عباس شہید آئے 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 میں نے اس کے بارے میں سنا ہے یہ جو شہید نا یہ اس ہمسائے کا کوئی کلاس فیلو تھا کلاس فیلو تھا یہ ہمارا ہمسائے نا یہ شہید اس کا کلاس فیلو تھا تو اس کی شہادت یہ شہادت نوچ فرما گیا تھے کب فرمائی تھی 21 نومبر 2015 بھائی کوئی آٹھ سال ہو گئے جالدی کرو جالدی کرو سالہ آپ نےЕ Lol اٹھا لوگیا دونوں ٹھائیں یا کیسے تم طاق گئے یا دونوں میں اٹھاتے دورو اٹھا اطے Coulder اٹھ拜拜 اہم عزتہ سو وبیدھائی ہیں تو صاحب شاہری سویڈ گئے پر وقت بھاری آئے کھا نہیں ہمายہências کہتے ہیں کہ جوان بند ہیں ہم سے یہ نوٹ نہیں کیا کیسے باتیں کر رہے ہو بھائی بیٹا رہے گا مون دیکھو یہ ہمارے گاؤں کا صبح صبح کا بیو یہ ہے ماشاء اللہ کتنا خوبصورت ہے مسالہ ہی روڈ کے اوپر ہی بنائیں گے یہ روڈ ہے نا لیکن روڈ کے سائیڈ پر کر کے بنائیں گے تاکہ ٹریفک کو بھی کوئی مسئلہ نہ بنے یہ بیڈ جا یہ پکا ہے تو یہیں پہ مسئلہ ہم بنائیں گے سکول نہیں گئے آپ کیوں وجہ اساد نہیں آتے بھر رہا ہوں وہ پی آتا ہے اسا جو چاہ گنوالی اچھا اچھا بھرنے اے نہیں ہے سارا مسالہ کٹھے بڑے سو اچھا چلو سیئے جو وہاں پہ تھوڑا سا بچہ ہوئے ہیں ابھی وہ اٹھا کے آتے ہیں کیونکہ اساد بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سارا مسالہ ایک دفعہ بنائیں گے تو اب سارا لے آؤ اکٹھا کرو میں گھر سے ایک اور باٹی لے لیتا ہوں کیونکہ یہ ایک باٹی سے ہمارا ہوتارا نہیں ہو رہا وہاں پہ تو ہماری باٹی یہ پڑی ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں ابھی سیروز بھائی وہاں پہ اکٹھا کر رہے ہیں چلیں جی مسالہ بھی یہی پہ بنا دیا روڈ پہ سارا وہاں پہ جو بھی بنا ہوا تھا میرے خلال میں ایک بوری کا تھا وہ پانے بھر کے بھی لے کے آگئے مزور بھائی ابھی اللہ علیکہ و سلام یہ نوہ ستاوی ٹھیک ہے یہ چھتری بھائی تھے ہی ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے وہ جانت میں سے وہ رہے گا ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے بیڈ بنا رہے ہیں پور 3 فٹ کا 3 فٹ کا یہاں پہ بیڈوں کا پھر بیڈ بنا کر دیوارا دے کی اوپر جہاں بسکی غلائی بنا دیں گے ابھی پھر سے جا رہے ہیں وہاں سے نلکے سے پانی بھرنے کے لیے اور یہاں پہ دیکھو کتنے ٹائم لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ مسجد کا کام کرنا یہ ضروری تھا کیونکہ ابھی بہت سارا مٹیریل آنا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ باقی جو مٹیریل آئے نا وہ گھر ہی جائے یہاں پہ نہ ہوتا رہے ہم اس کو تو اس لیے اگر مسجد کو کمپلیٹ کروانا تھا تو یہ کام جائے وہ بہت زیادہ ضروری تھا اس لیے ہم نے کہا چلا پہلے ہم اسے کو برما لیتے ہیں انفیکٹ پہلے بنانا چاہیے تھا لیکن یہ کہ شاید دیر ہو گئی یا بھول ہو گئی جو بھی ہوا لیکن یہ ہے کہ اب الحمدللہ پہلے اس کو بنائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ باقی مسجد کو کام پھر سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ اور ابھی یہاں پہ پھر سے آئے ہم پانی بھرنے کے لیے چلو 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 بھئی چلو 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 بھئی عمران کے پاس ایسا تھا نا کنڈارا چلو چلو عمران کے پاس نہیں وہ یہ تھا کہ چلو چلو عمران کے ساتھ اچھا جی تھا بھول گئی بھول گئی خیر یہ اٹھا گی جاتی ہے آئے ہائے بیٹھ بنا لی ہے بیٹھ کے بعد جو دیواریں آنے ہیں نو انچ کی وہ اب سٹارٹ ہو گیا سرنا آئے ہائے ہائے یہ اولی دیوار آگئی ہے پوری یہاں پہ ایک دو تین چار چار باری آئے ہیں چار ساڑھے چار ٹھیک ہے اور یہ بھی در چار رہیں گے پھر اس کے اوپر نا وہ ڈاٹ گھومیں گے انشاءاللہ مطلعہ بھول گیا تھا یار بھول گیا تھا پتا تھا مجھے تو اس کا آرچ گھومائیں گے ٹھیک 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 زبردست اللہ دا شکر ہے خریاد ہے ایسار ہار چیز دی اے تیری جائے تو کام دون بجیرے چرس ہر چیمائیں گے ایک گلنے ایک گلنے چوڑے چاہ کے بچھے ہیں در پتا تھے اے بڑڑہ ہے پاپا جار نہیں بڑڑہ یہ مطلعہ باجہ ہوتا ہے اس کو ایسے کریں اسی آوات آتی ہے پوم پوم ایسا کیا ہے چکا ہے کول ساڑے تو نساہت کو کیا دے سو ایسا رول ملنگا زندگی تنگ ہے گاز صفحہت کو کیا دے سو ایسا لوگ ہیں دھونے سا کنازمات کو کیا دے سو ساکر سا سر اپنے نہیں تو نساہت کو کیا دے سو آئے 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 کیا بات ہے اچھا ابھی فیروض بھین نے کال کیا کہ میں گاڑی لے کے آ رہا ہوں اور یہاں سینا مجھے گاڑی گزرواؤ مطلب راستہ بناو تو ابھی یہاں پہ اینٹے دکھیں تھی بہت ڈالیں تو گاڑی کے لئے میرے خیال میں راستہ انہف ہے پوری سوری آئے گی لیکن آج آئے گی لیکن جب وہ ہو جائے گا بلکل اوکے تو تب انشاء اللہ پھر تو بہت کھلی ہو کے آئے گیا تو ابھی گاڑی فیروض بھین لے کے آ رہا ہے وہ وہاں پہ نکالی ہو جائے گھر کے سامنے تو خیر ابھی یہاں پہ سیکڑ آرچ جو ہے وہ بھی آ رہا ہے آئے 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 بھائی صاحب پتے کیا اچھا ہمیں یہاں پہ روڈ پہ کھڑے ہونا تقریباً تین سے چار گھنٹے ہو گئے ہیں روڈ کے اوپر سارے مٹی ہے کچھی مٹی ہے تو جب جیسے یہاں سے کوئی بائک سپیڈ میں گزرتی ہے کوئی گاڑیاں گزرتی ہیں کوئی کار گزرتی ہے تو یقین کریں اتنی دھول اڑتی ہے نا میں بتا نہیں سکتا چار گھنٹے ہم ہو گئے مطلب اتنی زیادہ دھول اڑتی ہے تو بھائی بڑی مشکل سے یہاں پہ وہ ہو رہے ہیں تو گاڑیاں تین چار یہاں سے گزریاں ہیں بڑے ٹرک گزرے اور ایسے وہ سپیڈ میں گزرتے ہیں جب پیچھے سے وہ دھول آتی ہے نا تو سب کے ایک دفنہ وہ موں پہ پوڑر لگ جاتا سارا اللہ حسونی تیت مانا کار خفر خدا کو نہیں باندہ شمس فلک دی سیل کریں ہر حالت شام کو لاندہ دیہن چار بہاران دے ہر پترہ شاک تو ڈاندہ اجر مظلوم جہان ونجی حکمان دریانی واندہ آئے 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 حکمان دریانی واندہ ایک دیہن دو پیچھا مندہ آئے 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 چلو جی بھائی بھی آگئے ہیں ایک کو کیوں کھولا ہے بونٹ لوگ گھر چیک رہاں دے تو اچھا ہر کو اچھا ہرخت نہیں envol song تا رس سے جاگے بونٹ چیک میئی گictا یہاں پہ بھائی نے بونٹ کھول دیا تھا تو چیک کریں اس کا کیا چیک کرنا ہے تا جی کوئی ہے مسئلے مسئلہ die بالسرہ رہ چیز تو اچھا اٹو اس میں کیا چیک کرنا پڑتا ہے اس میں چھے منہ بعد آئے چیک کرنے ہوتی ہے کرنا پڑتا ہے اس میں کیا زیادہ ضرورت نہیں رہتی وہ جو کری اس میں چلوwwww چیک کیا جاتا ہے ڈیلی ہر دوسرے دن اگر سفر بھی جانا ہو تو لیکن آٹو میں وہ چھے منٹ بعد چیک کر رہا پورا ہے ٹھیکی پھر چھے منٹ ٹینشن فری تو خیر آٹو کا بس یہی فائدہ اور اور بھی بہت سارے فائدیاں ہیں ابو دس سنگو آج 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 اللہ آج 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 Jerry trabalh's ہماری جو پلی ہے تین فٹ کی پلی جو ہے ہمارے وہ بلکل بن چکی ہے بلکل ہو چکی اب سکتے ہیں دو اِس کے آرچ جو ہی وہ بنے ہیں اور اب اِس پروسات بھی کہہ رہے ہیں کہ سوکھنے ووکھنے کا ٹائم کیا آپ اس کی مٹی ڈالو یہ بلکل پکی ہے میری گارنٹی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں مطلب اب یہ جسٹ فریش بنی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مٹی ڈال دو کچھ بھی نہیں ہوگا چھوڑو ترائش رائی چھوڑو اس کو سوکھنا وغیرہ یہ وہ یہ پولج ہے یہ ریڈی ہے اس ٹوٹلی ریڈی ٹو یوز الحمدللہ آئے 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 الحمدللہ جی تقریباً آدھا دن لگانے کے بعد الحمدللہ سا ریڈی ٹو یوز سارا کچھ ہو گیا جیسی بنائی مٹی ڈال دی اوپر اور یہ ابجیکشن کتنی کھلی ہوگی یہ کتنی فوٹ اس لئے کتنی فوٹ ہوسی دہ فوٹ ہے بارہ فوٹ بارہ فوٹ بارہ فوٹ کی ہماری پولی بن گئی ہے یہاں پہ اینٹے رہی اینٹوں کو ہم نے شیفٹ کروانا ہے ہم نے رکشے والے کو کال کر دی تھی تو اس نے کہا میں صبح صبح آ جاؤں گا لیکن ابھی بارہ بچ گیا ہے ابھی تک نہیں آیا لیکن امید ہے کہ آج ہی وہ آ جائے گا جیسی وہ آئے گا وہ یہی سے بھائی جو اینٹیں ہیں وہ شیفٹ کر دے گا وہاں پہ ہمارے گھار انشاءاللہ تو وہ بھی بھی آتی ہوگا کیونکہ وہاں پہ اینٹیں بلکل اینٹ ہیں بلکل ختم ہو گئی ہیں تو اگر آج کے دن نہ نہیں آتا پھر مزگر کم رک جائے گا اسے سمجھ لیں تو آج یہ شیفٹ کروانا لازمی ہے باقی الحمدللہ جی ہمارے پولے جب وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو اب یہاں سے بھائی ٹرالا گزار لو ٹرک گزار لو جو بھی گزار لو یہ اس نے کہیں نہیں جانا کہیں بھی نہیں جانا انشاءاللہ ہاں جی ایسے نا جی ابو ہونے اوکے ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ایس ریڈی ٹو فائٹ نو سوری ایس ریڈی ٹو یوز ٹھیک ہے چلے خیر ابھی سمان وغیرہ سنبھالتی ہیں تو گھاری چلتی ہیں سمان وغیرہ لے کے سارا گھار چلتی ہیں یہ پکڑ کے بیٹھو میں اپنی بھائی کے لے کے آرہا ہوں چاہ جان کو میں اٹھا دا ہوں یہ چیک کرو یہ میرے ہاتھ دیکھ رہے ہیں آپ ہاتھ دیکھیں میرے مٹی کے سارے مٹی ہی مٹی ہے کیونکہ کام ہم بھی کرتے رہے ہیں ساتھ آج اب بیٹھو چلو بیٹھ جاؤ چلتے ہیں بھئی اب گھاری چلتی ہیں الحمدللہ ہم وہاں سے کب کے فری ہو کے آ گئے تھے اور ابھی فریش وغیرہ بھی میں ہو گیا ہوں کیونکہ وہاں پہ تھوڑا کام کرتے رہے ہیں ہم بھی سارے اور ابھی جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹون کی شفٹنگ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے جو وہاں پڑھنی تھی نا تو اب رکشے لگائیں اسلام علیکم یہ دوسرا ہے میرے خیال میں پہلا چکر یہاں پہ رکھے چلے گئے ہیں یہ دوسرا چکر ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ بھی انشاءاللہ دو ڈیڑھ گھنٹے میں ایک گھنٹے میں یہ شفٹ کر لیں گے سارا انشاءاللہ وہ درہنے لوگ یہ رہے ہیں اور ادھر جی افتاد بھی اپنے کام پہ سٹارٹ ہو گئے یہاں سے دکھائی تو نہیں دے رہا ہوگا لیکن وہ اس محراب کی پیچھے بیٹھے اس کو بند کر رہے ہیں اوپر جو تھا نا محراب اس کو بند کر رہے ہیں ادھر بھی آرچ ہی آرہے ہیں اور ادھر جو ہیں وہ مصری بھائی لگے ہوئے ہیں ان کو دیکھتے ہیں ان کا کام کہاں تک پہنچائے آئے 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 وہ کھڑے ہیں جی وہ کھڑے ہیں میں اپنے کو سیڑوں کے ذریعے نا اوپر چڑھ کے دکھاتا ہوں آئے 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 ماشاءاللہ mäشاءاللہ میں تو بیٹھ گیا اوپر ماشاءاللہ جو ماشاءاللہ یہ محراب مطلب اب کلوز ہو رہا ہے یہاں تک وہ سارا سیدھا ہے اب یہاں سے آرچ ہے گا ایسے بند ہوتا جائے گا اب ختم بالکل ماشاءاللہ اور باقی موسم جب وہ کلیر ہو چکا ہے چونکہ ہائٹ جو وہ زیادہ ہو گیا تو نیچے سے مزدور بھائی اینٹ پھینک رہے ہیں اوپر سے استاد بھائی کیچ کر کے نا اس کو لگا رہا ہے یہ دکھیں آئے 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 ماشاءاللہ ادھر سے سنا پھر آئے آئے كانجی لی آئے 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 یہاں میں پھر اچار ہے مصری بھائیوں کے لیے اور لیچھ Practitioner بھی ہے ہیں ان کو نہ دیں گے چاہر that اور کیا ہے کچھ ہے کچھ ہے سارے دو سارے دو سارے دو سارے دو یار کیا ہے بھائی بیس روپے ہلو وہ کس کی ہے مرضی ہے بیس روپے دیئے استاجی موہد ہو گنو آ مہرود جی ہے نا سیئے کھانا جو ہے وہ بن گیا ہے مصری بھائیوں کا اور ابھی ان کو دیتے ہیں بھائیوں کو کہہ کے آئے ہوں کہ موہد ہو لیں فرش ہو کے بیٹھ جائیں چار بھائی پہ تو ان کے لیے بھر کھانا لے کے جاتے ہیں مصری بھائی کو کھانا دینا لے کے جاؤ نے ہی چھے ہلا اباو رو رہی تھے کیوں کس نے ملتا آپ کو بی بی یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا آپ کو کیا ہوا جاں پہ زخم ہے کچھ لگا آپ کو کیا لگا آگا مجھے دکھاؤ آجا مجھے دکھاؤ میرا ہاتھ پکڑو مجھے دکھاؤ کیا لگا ہے ہاتھ پہ زخم ہوگی اس کا کیا دکھاؤ دکھاؤ کھا پہ میں دیکھتا ہوں اس کو کیا لگا دیکھاؤ دیکھاؤ کیا 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 اچھے یہ ٹوکرا لگا یہ لگا اس سے مطلب دیکھا نا یہ کیسے لگیا آپ کو پھر خون تھا اچھے لگیا اچھے نا اچھے نا آپ یہاں پہ نا آیا کرنا آپ کو کس نے کہا تھا آپ آؤ چلو بی بی چلو بھاگ جو کھیلو کھیلو شبائش کھیل رہی تھی شاید مرگیوں والا جو ٹوکرا ہے اس کے ساتھ کھیل رہی تھی تو وہ اس کی جو لگا نکلی ہوئی تھی وہی لگی ہاتھ پہ تھوڑ سیاں لگی تھی اس تنی زیادہ لگی میں نہیں تھی تو یہ رونے لگے بھی مجھے لگے لگے تو پھر اس کو ایسے ہی پٹی باندھی ہے تو چلو وہ خوش ہو جائے گی اور یہ رہا ان کے لیے پانی کدھر ہے ہائے 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 ماشاءاللہ بیٹھ بھی گئے ہیں ہائے 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 جائے لے کے جا بھائی ہوں مصری بھائیوں کے لیے مصری بھائیوں نے پی لیا ہے یہ جو رکشے والی بھائی اینا یہ ان کے لئے تو مسری بھائی نے تو بھی کھانا بھی کھا لیا چاہے بھی پیلی ہاں 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 کیا رہے ہو اور در کزن بھی آئیے ہوئے ہیں اللہ جی کیسے ہو ٹھیک ہو خوش ہو اب یہ دیکھو یہ بھی گیٹ کھلنے کی دیر میں تھا دیکھو کیسے باغ رہے ہیں یہ ویڈ کر رہا تھا کب گیٹ کھولتا ہے اس کے باس میں نہیں ہے یہ سارا دن یہی پہ کھڑا رہے ہیں وہ چکر آیا ایک تو وہاں پہ اتا رہے ہیں مصری بھائی اپنے کام پہ لگ گیا دار جانتے ہیں جانی ہاں پہ بیٹھیا ہے آپ جو سار جی جلدی کرو یا دی 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 پر سلح کنھان لیٹ آئیے تو ساں تھوڑ دیر بیلے لیں دے مصری بھائی بن جا سارا انٹے پہلے بلکل ختم ہو گی تھی تو اس لیے بھی جلدی تھی آجیں 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 شیفٹ کر دیں موسم کی میں سوبر ڈاڈا پال آئی ہم 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 سوینا سر دی آئی سوینا دی آئی ایک تو سارا جاں پہ رہا لگا لیا کیا ساکھوئی دے آپ سارے چھے رہے ہیں ہے نب بھائی 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 سوینا آپ کین سے پاتی اگر اوستاجی بیلڈا دی تری بیلڈا دے جا رنگ چیک کر رہے ہیں آپ ہم جلو جی ساری کساری انٹیں یہاں پہ جمع ہو گئے ہیں آپ رکشیوالے بھائی جا رنگ گھار ان کا کام ہو گیا ساری ہیٹو یہاں پہ آگئی ہے چھانو نکا چھانو ہے چھانو ہے چھانو ہے چھانو کیا ہے بے بے کلو بے بے کلو ان کو ان کو بے بے کلو وہ جا رہا ہے وہ دیکھو کل آپ لوگ نے دیکھا تھا کہ ہم ایک چھوڑ سی بچھڑ لے کے آئے تھے منڈی سے بجھا لے کے آئے تھے تو بھائی ابھی تک نہ یہ مطلب ایسی ہے کہ ابھی تک ایسی نہیں ہو رہی ڈرتی بہت زیادہ ہے کھاتی بہت کم ہے اور نہ ہی پانی پیتی مطلب بہت کم ابھی تک ایسی نہیں ہو جائے گی تو ابھی بھائی اس کو ٹوکا کر کے ڈال دیا ہے شام کے ٹائم ہے کھانے کے ٹائم ہے تو بھائی انشاءاللہ وہ مز سے کھاتے رہے گی انشاءاللہ ابھی پانچ بجے کے ٹائم ہے مصری بھائی بھی سارے جا چکے ہیں اور دوسری یہ کہ یقین کریں وہ کام جھو بہت لازمی تھا کرنا ہم جو ہے وہ نا وہ کیا کر رہے تھے لیزی پن ہم ہو رہے تھے لیزی زیادہ کر رہے تھے اگر خدا نہ خاص اگر ہم نہ بنواتے اس کو اب اگر ہم ابھی نہ بنواتے تو بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا تھا مطلب فیروز بھائی اب دیکھیں آج فیروز بھائی نے گاڑی بہاں سے گزارے تو کتنے مشکل سے گزارتے ہیں ایسی آج تو چلو ہم تھے بتا رہے تھے ہاں پہ ادھر کرو ادھر کرو نہیں تو یہ ڈیلی اکیلے گزارتے ہیں اور پنی کس طرح گزارتے ہیں مجھے نہیں پتا تو خیر مطلب اگر یہ ہم پولی نہ بنواتے تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا اگر دیکھیں فارج کے گاڑی کا ایک ٹیر نیچے اتر جائے تو الحمدللہ ٹائم پہ بس پولی بن گئے اور اللہ پاک نے کسی بڑے نقصان سے بچا لیا تو بس آج کی علاقہ یہیں پینٹ کرتے ہیں اور آج ویلاغ بھی کافی بڑا ہو گیا بھائی میں نے اتنا سوچا نہیں تھا اور مطلب شاید میں نے جب سے یوٹیوب سٹارٹ کیا شاید فارس ٹیم ایسا ہو رہا ہے کہ میرا ویلاغ بیس منٹ سے اوپر رہا ہے پچیس منٹ کا شاید ہوگا پتہ نہیں جو بھی ہے تو خیر مطلب سپورٹ کیجئے گا لازم ہے اور جو لوگ سبسکرائب نہیں کیا ہوا جان لوگ نے وہ بھی سبسکرائب کر دے اور انشاءاللہ بھائی آپ کا بھائی ڈیلی ویلاغ ڈال رہنا کل بھی آیا آج بھی آیا انشاءاللہ ڈیلی آیا گیا انشاءاللہ تو بس آج کی بلا کہیں پینٹ کرتے ہیں ملتے ہیں آپ لوگ سے کالک تازہ اور فرش ویڈیو لوگ کے ساتھ تب تک لئے اپنے بہت خیار رکھیں جی اللہ حافظ